بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ کو ویلکم ہے دیکھ ویلنس اکیڈمی پلیٹفورم پر ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم نے بائیک میسٹری کا جو ٹوپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے گلوکونی ایجنسیز فروم امائنو ایسیڈ اسے گلوکوز الانین سائیکل بھی بولا جاتا ہے تو آپ سے ریکویس سے آپ ویڈیو گرانے تک تیکھی گا اور چینل کو لازمی لائک شیرے اور سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے کہ پائروویٹ جو ہے یہ گلائکولائیسیز کے رییکشن کے دوران یہ پرڈیوز ہوتا ہے دیورنگ ایکسرسائز جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو گلائکولائیسیز میں پائروویٹ کی پرڈکشن ہوتی ہے اور الانین جو ہے یہ ایک امائنو ایسیڈ ہے اور یہ پرڈیوز ہوتا ہے نورمل پروٹین ڈیگریڈیشن کے دریئے ٹھیک ہے جب ڈیگریڈیشن ہوتی ہے پروٹینز کی مسل پروٹینز کی تو مسلز کے اندر جو الانین ہے یہ پرڈیوز ہوتا ہے الانین جو ہے نیکس ٹیپ میں ٹرانسپورٹ ہوتا ہے تھرو بلڈ ٹو لیور بلڈ کے دریئے سے یہ لیور میں چلا جاتا ہے لیور جو ہے اس الانین کو پھر کنورٹ کر دیتا ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں ریکنورٹ کر دیتا ہے پائرو ویٹ میں پائرو ویٹ جو ہے نیکس ٹیپ میں یہ یوز کر لیا جاتا ہے گلوکونیو جینسز میں تو نیولی فارم جو گلوکوز ہوتا ہے نیکس ٹیپ کے اندر اسے ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے مسل میں تاکہ انہرجی کا گین ہو سکے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے لیور بلڈ اور مسل کے اندر یہ جو ہیں جتنے بھی یہ رییکشنز یہ ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ گلوکوز کے ذریعے سے پائرو ویٹ بنا ہے مسل میں اور یہاں سے مسل پروٹین کی ڈی گریڈیشن سے الانین کی پرڈکشن ہوئی ہے یہ الانین جو ہے نیکس ٹیپ میں یہ بلڈ کے ذریعے سے چلا گیا ہے لیور کے پاس اور لیور نے اسے پھر ریکنورٹ کیا ہے پائرو ویٹ میں اور پائرو ویٹ سے نیکس جو پھر نیو پھر آیا گلوکوز یہ پھر مسل کے اندر ٹرانسپورٹ کر دیا گیا تو یہاں سے الانین جو ہے یہاں سے NH3 یوریا وغیرہ جو ہیں یہ کیڈنیز کے ذریعے سے بوڑی سے ریلیس ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارا سائیکل ہے گلوکوز الانین سائیکل ہوپسو آپ کو سمجھایا ہوگا بہت ہی شورٹ سا اوورویو ہے لیکن کنسپٹ آپ کو کلیر کرنے کی اس میں کوشش کی گئی ہے ہوپسو آپ کو سمجھایا ہوگا کنلی آپ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ستے کنیکٹیڈ فر مور ویڈیوز تینکیو سو مچ اللہ حافظ